بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم آشورہ جسے دس محرم کا دن ہے جس کو ہم آشورے کا دن کہتے ہیں اس دن کچھ حضرات مخصوص قسم کی نمازیں پڑھتے ہیں میں اس کی شرعی حیثیت آپ کے سامنے رکھوں گا کرتے یہ ہیں کہ چار رکعت نماز پڑھتے ہیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پانچ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اب اس کے بعد نماز کو مکمل کرتے ہیں یہ ایک خاص طریقے کی نماز پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پانچ سال پچھلے اور پانچ سال اگلے جو پانچ سال پچھلے سال پانچ پچھلے سال اور پانچ اگلے سال کے جو گناہ ہیں وہ اس سے معاف ہو جائیں گے یاد رکھیں اس کو نقل کرنے کے بعد ابن جوزی رحمت اللہ علیہ جو ہے الموضوعات میں فرماتے ہیں جل نمبر دو صفحہ نمبر دو سو بائیس پر کہ یہ موضوع ہے یعنی من گھڑت ہے شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں دور دور تک یعنی نہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے نہ کسی صحابی سے نہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ان طریقوں سے جو میں نے بتایا ہے اس طرح کوئی کسی بھی طرح کی کوئی خاص نماز جو یوم آشورہ کے لئے ہو ثابت نہیں ہے لہذا اس طرح کے خاص نمازوں سے اپنے آپ کو مکمل بچائیں کیونکہ بدعت ہے اور بدعت سخت گناہ ہے سیدھا آپ کو جہنم تک پہنچا دے گی بدعت اسی لئے اس سے مکمل پریز کریں جہاں تک عبادت کی بات ہے مستقل میری ویڈیو آئیں گی لیکن یہ جو خاص نماز ہے اس کو پڑھنے کی بلکل اجازت نہیں ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے آمین یارب العالمین